ملیشیا میں تو ہر بندے کی موجیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ چھوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کیا آپ لوگریت سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کینگ ملکہ ویلاغ میں ملیشیا سے آپ سب لوگ کو اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے اپنے لئے دعائیں مانگنی ہے تو اپنی بہن کو بھی دعائوں میں ضرور یاد رکھنا ہے جو خوش قسمت لوگ روزے رکھ رہے ہیں سیری اور افتاری میں اپنی بہن کو بھی دعائوں میں یاد رکھئے سب کو اپنی دعائوں میں یاد رکھئے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک اولاد عطا کرے یہاں پہ صبح صبح کا وقت ہے اور میں باہر جا رہی ہوں کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ میں اٹھوں صبح اور نماز پڑھنے کے بعد میں باہر تھوڑا سا چکر نہ لگا کے ہوں کیونکہ یہ صبح کی یہ جو تازہ ہوا ہوتی ہے اور یہ جو نظارے ہوتے ہیں یہ سارا دن یقین مانے فریش رکھتے ہیں انسان کو پادل چھائے ہوئے ہیں صبح صبح کا وقت ہے اور یقین مانے رات کو میرا ایسی چلانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا تھوڑی دیر چلایا تھا پھر میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ موسم تھنڈا ہو چکا ہے سردی لگ رہی تھی صبح صبح بھی مجھے سردی اب لگ رہی ہے ساری رات تو بارش ہوتی رہی ہے شکر ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ پاکستان میں بھی رحمت کی بارش ہو اور سارا جو ہے نا قرمی کا زور ختم ہو تا کہ لوگ آرام سکون سے زندگی بسر کریں کیونکہ وہاں پہ تو عمام کو اتنی زیادہ سہولتے بھی نہیں ہوتی بار بار لائٹ جا رہی ہوتی ہے آ رہی ہوتی ہے اور جن بیچاروں نے سولر پہ اندر لگوائے ہیں انہوں کو بھی وہ ٹیکس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے آج منڈے کا دن ہے اس کے باوجود دیکھیں ہر جگہ پہ خموشی چھائی ہوئی ہے یہاں پہ منڈے والے دن بھی ملیشیا میں آج چھٹی ہے اچھا میں آپ لوگ کو پتے کی ایک بات بتاؤں جو آپ لوگ جان کے آپ لوگ خوش ہوں گے کہ یہاں پہ عمام کو ہفتہ اور اتوار دو دن چھٹی ہوتی ہے جیسے ہماری وہاں پہ صرف اتوار کے چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ ہفتہ اتوار دو چھٹیاں ہوتی ہیں اور آج منڈے کی بھی چھٹی ہے منڈے کی چھٹی یہاں پہ آج ملیشیا میں کیوں ہیں کیونکہ یکم مہرم یہاں پہ ہفتے والے دن تھا تو ہفتے والے دن عوام کو چھٹی تھی تو وہ پھر چھٹی کو آگے بڑھایا گیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عید بھی ہو تو وہ دن بیچ میں آجائے ہفتہ یا اتوار آجائے تو پھر آگے چھٹی نہ کی جائے یہاں پہ پھر چھٹی کو آگے بڑھایا جاتا ہے ملیشیا بہت خوبصورت کنٹری ہے یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے میں نے کبھی آج تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا ہے ایک بار دیکھا ہے کیونکہ میں ویڈیو میں جو بولتی ہوں سچ بولتی ہوں کیونکہ ایک بار اگر ویڈیو میں ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ سو لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا کہ سو گناہ لکھے جائیں گے ایک بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہاں پہ لڑائی ہوئی وہ میں نے سیف بھی کی ہوئی ہے تو وہ بھی کسی دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں روڑ پہ کوئی رش وغیرہ نہیں ہے کیونکہ آج چھوٹی ہے تو چھوٹی والے دن لوگ آرام فرمارے ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کی مجھے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ساری تو اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن جو اچھی ہونا ان کے بارے میں بولنا چاہیے کہ ان میں یہ والیاتیں بہت اچھی ہیں یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو برا بھلا نہیں بولتے ہیں ڈانٹ لیتے ہیں مار لیتے ہیں لیکن اپنے بچے کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتے ہیں بد دعا نہیں دیتے ہیں ایسے بھی نہیں بولتے ہیں کہ یہ گندہ بچہ ہے اور یہ ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے نئی بچے کے بارے میں بولتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ جیسا بچے کے بارے میں بولا جاتا ہے بچہ ویسا ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کے موہ سے جو لفظ بچے کے لئے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے یہاں کی جو ملے عورتیں ہیں ان کی مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ بریق کپڑے نہیں پہنتی ہیں ان کے سر ننگے نہیں ہوتے ہیں بال نہیں انہوں نے کھول لے ہوتے ہیں ہنڈرٹ میں سے ٹو پرسن ہوں گی لیکن میں نے ایسی نہیں دیکھی ہیں چائنیز یہاں پہ اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن یہاں کی عورتیں اپنا بال تک نظر نہیں آنے دیتی ہیں اپنے بال جو ہے نا چھپا کے رکھتی ہیں موٹے کپڑے پہنتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بریق کپڑے پہننے ہوئے ہوں جس طرح ہمارے پاکستان میں عورتوں نے لان کے کپڑے پہننے ہوئے ہوتے ہیں گلوں میں ڈبٹے انہوں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بال کھلے ہوتے ہیں اور بائیک پہ بیٹھی ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان میں بہت زیادہ اچھی ہیں یہاں پہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے یہاں پیچھے میں آپ لوگوں کو پودے ہلا کے دکھا رہی تھی کہ ان کے اوپر بارش کا پانی کیسے گرا ہوا ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا نہیں وہ ماں باپ کا ہے ماں باپ کے پاس ہی رہتا ہے قانونی طور پہ یہاں پہ نہیں ایسا اگر دینا چاہیں تو علیدہ بات ہے لیکن یہاں پہ روک ٹوک بھی نہیں ہوتی ہے بادل دیکھے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یقین مانے اللہ کی قدرت دیکھ کے کتنا دل خوش ہوتا ہے بلیشیا میں جتنی زیادہ گرینری ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ماں باپ کے پاس ہی سب کچھ رہتا ہے ماں باپ کھائیں جو کریں لیکن بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا بیٹوں کی ہوتی ہیں بے شک وہ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں آپ لوگ کھاؤ پیو اب یہ آپ لوگ کا وقت ہے آپ لوگوں نے ہمیں ساری زندگی پال پوس کے بڑا کیا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے کنٹری میں وہاں پہ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے جب رشتہ کرنا ہے پہلے سے بتا دیں ہماری اتنی زبینے بھی ہیں ہماری یہ کوٹھیاں بھی ہیں ہمارا بیٹا بھی یہ کرتا بھی بیٹا جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو پھر اتنا سارا کچھ آپ لوگ کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے جب آپ لوگ نے اپنا بیٹا دے دیا ہے تو اپنے ان کے ہاتھ ہیں کودی کمائیں اور کود کھائیں جو آپ لوگ کے پاس ہے آپ لوگ ایش آرام کرو کیونکہ بچوں کی شادیاں کر دے نہیں اب آپ لوگوں نے تو سکون میں آ جانا ہے اب آپ لوگوں کا وقت ایسا سٹارٹ ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے کھانا ہے پینا ہے آپ لوگ کہیں آئے جائیں آپ لوگوں کو کسی سے مانگنا پڑے یہاں کے بچے اپنے پیرنٹس کو مہینے کا ضرور پاکٹ منی دیتے ہیں یہ نہیں بولتی ہیں کہ ہاں تیرے ماں پہ کچھ دیتا نہیں جو بھی کماننا ہے بیٹیاں کماتی ہیں بیٹیاں بھی دیتی ہیں اگر بیٹیاں نہیں کماتی ہیں داماد کمارے ہوتے ہیں تو ان کی کمائی میں سے ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سوچ ہے اور یہ سوچ نہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ پہ آپ لوگ لگائیں آپ کے رزق میں برکت ہوگی تو یہ ساری اسلام کی باتوں کو فولو کرتے ہیں اس وجہ سے کامیاب ہیں اور ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ دھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ بچارے مو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ تو ماں باپ سے پہلے لے کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہے سامنے یہ جو لڑکی سویونگ کر رہی ہے اس کا کوچ پہلے اسے ٹریننگ دے رہا تھا تو اب وہ چلا گیا ہے تو یہ اب ٹپوشیاں لے رہی ہے اپنی طرف سے تو ظاہری بات ہے یہ صحیح کر رہی ہے اور یہ اتنی جلدی ماشاءاللہ یہ سیکھ رہی ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ اس بڑے والے سویونگ پول میں سویونگ کر رہا ہے اور مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی اور میں ماشاءاللہ بول رہی تھی اب ادھر کئی مجھے نظر آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لڑکیاں دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو یہ لڑکے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں یہ دیکھے آگیا نا یہ اب ادھر جا رہا ہے اپنی ماما ماما بولتا ہے ادھر جا رہا ہے یہ ادھر اچھی خاصی ماشاءاللہ سویونگ کر رہا تھا آپ لوگوں کو اپنی سیلری کا کچھ حصہ اپنے پیرنٹس کو دینا چاہیے آپ لوگ کما رہے ہیں انہیں دینا چاہیے انہیں چاہیے زمینوں سے پیسے آ رہے ہیں ان سے آپ لوگ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ لوگ دیں گے یقین مانے آپ لوگ جب زندگی کے اس حصے میں پہنچے گے آپ لوگوں کی بھی کوئی خبر لینے والا ہوگا اور آپ لوگ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ دیکھ کے ہران ہوں گے کہ یہ پیسے میں برکت کیسے پڑ رہی ہے آج کی میری ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ